سب سے پہلے سنیر سنگھ یہ آپ سے ہی شروعات کرتے ہوئے اب تو مائیواتی جی نے بھی کھل کر کہہ دیا ہے کہ بابا کے خلاف کاروائی نہیں ہونا دیکھیں انہوں نے جو لکھا ہے وہی میں پڑھ دیتی ہوں ایزاتی جان لیوہ گھٹنا کے مکہ آروپی بھولے بابا کی بھومکہ کے سمبند میں ایس آئی ٹی کے خاموشی بھی لوگوں کی چنتاؤں کا کارن ہے ساتھ ہی اس کے ورد کڑی کاروائی کی بجائے اسے کلینچٹ دینے کا پریاز بھی چٹچا کا بشاہ بنا ہوئے اب تو مائیواتی بھی بول رہی ہیں لیکن بابا کا نام لے لو تو سپا نے بھی چپی سادھ رکھی ہے لیکن چترہ دی سوال بابا کے نام کا نہیں ہے سوال یہ ہے کہ حادثہ کیسے ہوا اتنی جانے گئی ہیں ان کا جمعہ دار کون ہے اور سرکار تو ساجیز بتا رہی تھی اب سرکار نے جب سائٹی جانچ بٹھائی جانچ کی جو ریپورٹ آئی ہے ریپورٹ میں کیا آیا ہے سرکار نے سوطح مان لیا کہ پرساسنک فیلیر تھا سرکار کی ناکامی تھی اس سے حادثہ ہو گیا اور حادثے کے بعد جب لوگ گھائی لہوستہ میں اسپطال لے جائے گئے اسپطال میں ڈاکٹر نہیں اسپطال میں دواء نہیں ایمبولینس نہیں آکسیزن نہیں یہ آکھر جو بھارتی جنتہ پارٹی سرکار کہتی ہے کہ یہاں سب کچھ سواس بیوستہیں ٹھیک ہیں وہ سچ آ گیا پرساسن کی گلتی آپ نے ایس ڈی ایم کو سی او کو اور چھوٹے کمچاریوں کو آپ نے سسپن کر دیا آپ کا سسپنسن ڈی ایم تک کیوں نہیں گیا کپتان تک کیوں نہیں گیا اور اگر کلین چٹ بیجے پی سرکار نے دی ہے تو مہیوتی جی جو سوال کھڑا کر رہی ہے اس کا جواب سرکار دے کہ کلین چٹ سرکار نے دی ہے ہم تو آپ کے کارکم میں چٹرہ جی آپ کہہ رہے ہیں آپ کے ساری باتیں سہی ہیں سنیل سنگ جی آپ کے ساری باتیں سہی ہیں لیکن جب یہ کہا جائے گا کہ بابا کو چھوڑ کر باقی سب دوشی ہیں تو سوال آپ سے بھی پوچھا جائے گا سوال بی جے پی سے بھی پوچھا جائے گا ذرا دو بڑے نیتاؤں کی بیان سونا دیتے ہیں اس کے بعد چرچا میں آگے بڑھیں گے آپ اس بحث کو اور مچ چھڑیے دکھ ہے اس بات کا کہ بڑے پیمانے میں لوگ کی جان دے ہیں اس میں مہلا ہیں بچے ہیں اور جائے تر وہ گریب لوگ ہیں جو آبھاپ میں جیتے رہے ہیں اور یہ کارکم کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا تھا اس طرح کے کارکم سمیہ سمیہ پر اس میں جگہ جگہ پر ہوتی ہیں حادثہ ہے یہ کوئی ڈیجائنڈیا کسی کے دورہ ساجس کا راستہ نہیں جیسا کچھ لوگ کہنے لگے اب تو ایسا ہے وہ کرنا ہی چاہیے گورنمنٹ کو ایس اوپیز نردارت کرنا چاہیے کہ اس طرح کے کارکم ہوں تو ان میں کتنی بھیڑ ہو کتنے کی انمت ہو سرکار پر تمام سوال ہے لیکن بابا پر کوئی بھی سوال نہیں سرکار سے سوال پوچھے جانے چاہیے ہم خود بھی پوچھ رہے ہیں لیکن سنیل سنگ جی جو مکھیہ آئیو جک ہے اس کے خلاف بھی آپ لوگ بولیں گے جب اکھلیشی سے سوال پوچھو تو وہ کہے بول رہے ہیں کہ دوسری طرف بھی وہ بات کو لے کر جاتے ہیں وہی رام گوپالی آدب جی کہہ رہے ہیں ہاتھ سے ہوتے رہتے ہیں آجا میں کہہ رہا ہوں جو مانی اکھلیشی آدو جی نے یا مانی رام گوپال جی نے کہا کیا ان میں سچائی نہیں ہے اور اگر یہ کارکم بابا یا آئیو جک سرکار سے انمتی لے کر کے کر رہے تھے کی بات ہے کہ انمتی سرکار بتا رہی کہ 85 ہزار کے انمتی تھی آگے دھائی لاکھ سے لے کر کے چار لاکھ لوگ تو پھیل کون ہوا سوال میں تو آج تک پہ آپ سے جاننا چاہتا مائیوٹی جی نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے مائیوٹی جی نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے نہیں جانچ ہو نی چاہیے اگر اس میں کوئی دوسری ہے تو دوسری کو سجا ملنا چاہیے لیکن سائٹی جانچ ہوئی جانچ سائٹی سماجوادی پارٹی نے نہیں کٹھتی سماجوادی پارٹی سرکار میں نہیں ہے اگر سرکار نے کلین چٹ دیا ہے تو یہ سوال جو آپ ہم سے کر رہی ہیں یہ سوال سرکار سے بلتا ہے سرکار سے یہ سوال لگتا ہے ہم پوچھ بھی رہے ہیں لیکن ایمیش خان جی جلدی سے آپ کے پاس آتے ہوئے اس کے بعد آشتوش جی بیمار ساتھ جڑ چکے ہیں باقی مہمان بھی جڑے ہوئے ہیں ایمیش خان صاحب مائیوٹی جی کو کیوں لگتا ہے کہ بابا کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اچھا آپ بتائیے کیوں نہیں ہونی چاہیے مین آدمی تو وہی ہے نا مین آدمی وہی وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پیر کی دھول لے لو تو سواست ہو جاؤ گے موٹے ہو جاؤ گے کوئی چیز تکلی پہ نہیں رہے گی وہ آدمی کہہ رہا ہے اور وہ کہتے ہوئے جب نکلا ہے تو لوگوں نے اس کے پیچھے دور لگائی ہے تو بابا کا تو ساپ ساپ بیان ہے اس آئیٹی جو ہے وہ بھٹکا رہی ہے اس آئیٹی آنے کے پہلے پورا ہندوستان جان رہا تھا کہ یہ لوگ زیادے دوشی ہیں اور وہ بھی کم دوشی نہیں ہے سیو اور مکھ بنتری یوگی آد اتنا جیوہاں گئے تھے کیا کرنے گئے تھے سیو کو اور ایس ڈی ایم کو اور اسپیکٹر کو برخاص کرنا چاہیے سسپینشن کوئی سجا نہیں ہے چطرہ جی سسپینشن کوئی سجا نہیں ہے ایک چاروں آدھکاریوں کو برخاص کرنا چاہیے اسپی ڈی ایم کو ٹرانسپیکٹ بند کرنا چاہیے وہاں پر سانتی بیوستہ بنائے رکھنے کے لیے ایماندار آدھکاریوں کو بھیجنا چاہیے جس سے میر ملجیم بابا پکڑا جا سکے کیوں نہیں پکڑا جا رہا ہے کیا سمجھ میں آ رہا ہے ایس آئیٹی ایک طرح سے اگر کلینچٹ دے رہی ہے ناکھلیش یادب بول رہے ہیں ابھی تو لوگ سبح میں یوپی کی وہ سب سے بڑی پارٹی ہو گئے ہیں دوسری طرف راحل گاندھی بھی ملاقات کر کے آتے ہیں جب بابا پر سوال پوچھو تو وہ بھی گھوم کے کسی اور گلی لے کر جاتے ہیں اگر یہ تمام پارٹیاں بی ایس پی کو چھوڑ کر بابا پر ایک سر لے رہی ہیں تو کیا وزر سمجھ میں آتی ہے مش خان جی صرف یہ لوگ راجنیت کر رہے ہیں راجنیت کر رہے ہیں دیکھئے اس سماج میں اگر ستہ میں آپ ہیں بیپکچ میں آپ ہیں تو آپ کو جنتا کے ہیت کو دھیان میں رکھنا چاہیے ایک چیز اور میں دھیان سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں چیترا جی کہ اس میں نبی پرسنٹ محلاؤ کا ہتیا ہوئی ہے نبی پرسنٹ محلائے مری ہیں باقی بچے مرے ہیں آدمی کہاں سے آیا کہاں کس کے لئے آیا اتنا بڑا اتنا بڑا آئیوجن اور ایس ڈی ایم نے پرمیسن دے دیا سیدھا گھور اگرنائزر یہ لوگ کر رہے تھے لیکن سوال اس بات کا ہے جمعین آدمی ہے بابا اس کو ایس آئیٹی نے ملجم نہیں بنایا یہ ایس آئیٹی نے یہی سب سے بڑا سوال ہے اور جو ایک سوئی اکیس لوگ مارے گئے ہیں ان میں سے زیادہ تر دلت سمودائے کے ہی ہیں ان کے خلاف نیائے کیا ادھورا نہیں مانا جائے گا سنی سنگھ جی آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں اپنی بات کہتی جی اس کے بعد آشتوش جی اور میں فوراں آ رہی ہوں آپ کے پاس بھی انیل دوبے جی اپنی بات دیکھیں چطرہ جی میں کوئی بابا کا پچھ نہیں لے رہا ہوں لیکن ایم ایس خان صاحب سے کیولی ایک سوال ہے آج تک کی کارکومت کے مادم سے ہم لوگوں کو یاد ہے ایک بار لکھنو میں مہا ریلی آیو جن مایا اوتی جی نے کیا تھا اور جب ریلی ختم ہو گئی تو واپسی میں چار بھاگ ریلیوے سٹیشن پر اگدڑ میں حادثہ ہو گیا تھا کئی مہلائیں کئی بچے کئی پورس مر گئے تھے تو اس میں کیا مایا اوتی جی کو جیل بھیج دیا تھا مایا اوتی جی جیل گئی تھی مایا اوتی جی آروپی بنی تھی کیونکہ وہ ریلی مایا اوتی جی نے بھولائی تھی مکیتیت مایا اوتی جی تھی لوگ سننے مایا اوتی جی کو آئے تھے ہم کیوں اولیمیس خان صاحب سے جاننا چاہتے ہیں اس میں سرکار اگر مایا اوتی جی کو جیل بھیج دیتی کیا وہ صحیح فیصلہ تھا اس کی سرکار تھی اس سمیں خود مایا اوتی جی کی سرکار تھی خود مایا اوتی جی کی سرکار تھی اور وہ اپنے آپ کو جیل بھیج دیتی کیسی باتی کیا سوال پوچھ رہے ہیں سنین سنگی آدف جی مایا اوتی جی خود ہی مکھے منتری تھی اور وہ اپنے آپ کو جیل بھیج دیتی یہ مطلب یہ کہاں کا سوال ہے آپ کو لگ رہے کہ ایسا سمبہ ہو پائے گی لیکن جو بھی کارکران کا مکھے وقتہ یا پھر مکھے آئیوجک ہوتا ہے اس کی ذمہ داری جب آپ دے ہی تو بنتی ہی ہے نا پھر آپ نے بچا لیا بابا کو تو صاحب صاحب بولیے نا بھگدر کا بولنا ہے کہ حادثہ ہے تو یہ بے شرمی کے حد کر رہا ہے سونین ساجن سونین ساجن ایک بچوں کی طرح سے بات کر رہا ہے جیسے بچے کھلونا کھلتے ہیں وہ چاہیے سماج کے لوگوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں ایسے لوگوں کو تو راجنیت پرانے نہیں چاہیے ارے ایک سو انکیز وہ گریب لوگ ہیں اور گریبوں کے آباز سنے والا کون ہے یہی تو سب سے بڑا سوال ہے تو اس میں دوستی راجنیتی سمجھ میں آگئی ایک بار آشتو چی کی پاس آتے شرم آیا آنی چاہیے آپ کو یار اس وقت کیا اس میں مایاوٹی جی دوستی تھی یا نہیں چاہیے آپ کیوں بتا دیجئے مایاوٹی جی رہیٹی پل آئی رہیٹی میں لوگ آئے چار بار ریلیسٹیشن پر حضر ہوئی کئی جانے چلی گئی اس پہ مایاوٹی جی دوستی تھی یا نہیں تھی مایاوٹی جی پہ آروپ لگنا چاہیے تھا ہوتما چلنا چاہیے تھا یا نہیں آپ دوہری بات مط کریے میں بھولا ہو لیکن میں آگے بھول میں نہیں ہو آپ دو طریقے کے ہاتھ کو دو نظریہ آشتو آشتو جی جب بھی باباؤں کی بات آتی ہے تو پھر ستا کا چرتر یا وپخش کا چرتر ایک جیسا کیوں نظر آتا ہے اتر پردیش میں سب ہی راجت پاڈ یا ایک سور میں بابا کا کہیں نہ کہیں سمر تھن کرتی بھی دکھائے دی رہی ہیں صرف مائیواتی جی کو چھوڑ کر کیا وجہ سمجھ میں آتی ہے شیطر جی پورے ماملے کے چار پہلو ہیں پہلا پہلو تو یہ ہے کہ جنہوں نے آیو جنہوں نے آیو جن کیا تو ان کی ذمہ داری ہے یا ذمہ داری نہیں میرے خیال سے ان کی پوری کی پوری ذمہ داری ہے اور ذمہ داری جس دیش کے اندر اس طریقے سے چیزیں چلتی رہیں گے لوگ مرتے رہیں سو مر جائیں ہزار مر جائیں آپ دیکھیں کچھ لوگ کو سسپن کر دیا جاتا ہے اور سسپن کرنے کے بعد کیا ہوتا کسی کوئی پتا نہیں چلتا تیسرا کیا ہے جو خراب اور غلط بات جب ہم دھرم اور اندر بشوا سے فرق کرنا بند کر دیتے ہیں جب اس طریقے کے اندر بشوا کو بڑھاو دیا جاتا ہے کہ کوئی آدمی کسی لڑکی کو زندہ کر سکتا ہے جب دھرم اندر بشوا کا روپ اختیار کر لیتا ہے اور اس کے بارے میں بھی پرشاسم کو بینگ کے لیے راجمی تک ووٹ کے لیے وہ چاہے بھارتی جنتہ پارٹی ہو چاہے سماج وادی پارٹی ہو چاہے رلڈ ہو ان کے نیتاؤں کے محصی رہتے ہیں یہ اس کا زیادہ آپ نے دیکھا کس طریقے سے ہریانہ کے اندر کیا ہوا اس آدمی کا نام کیا تھا جس کو لگاتار پیرول ملتا رہا جس کے اوپر کیا آروب تھا مہیلاؤں کے ساتھ بلاتکار کا اور ہنسا کا ہریانہ کی سرکار لگاتار اس کو پیرول دیتی رہی کیوں دیتی رہی کس آدھار بھی دیتی رہی اس کا دھرم کسی بھی دھرم دیتی بلکل اس کے پہلے کہ میں سنگیت راگی جی کے پاس اور آشت ایک چھوڑا سا جب آپ جی نے جو آروپ لگایا ہے کیا سائٹی کی ریپورٹ راج نیتی سے پریریت دکھائی دیتی ہے ہنڈ پرسن راج نیتی سے پریریت دکھائی پڑ تیس کوئی دو رہ اور میں اس معاملے میں مائووطی جی کو بتائی دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کم سکرم اتنی ہمت کی کہ انہوں نے بابا کے خلاف کڑی کاروائی کی بات کی ہے اور یہ کہا ہے کس طریقے سے کاروائی نہیں ہوئی کاش اسی طریقے کی سماج وادی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی کانگریس پارٹی میں ہوتی آر ایل ڈی میں ہوتی تو ایسے اندوشواس فیلانے والے باباوں کے خلاف کاروائی ہوتی اور اس طریقے سے ہاتھ سے نہیں ہوتے